ہم نے یہاں پہ ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ آگے آٹھ گھنٹے ضائع کریں اور یہ بس ہار کے چلے جا اور ہم کے تم جیتو ہے آپ دیکھیں کہ جس میں فخر زمان ہے ان کو تو ایک بیلچا لے کے دینا چاہیے سینٹری کی دکان میرے ساتھ چلے میں اس کو بیلچا لے کے دوں دل کے ارمان آنسوہ میں بیہ گئے پاکستان کی ٹیم ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم فائنل کھیلیں گے لیکن کیا ہوا سر لنکا نے کیا کر دیا بارش بھی آج کام نہیں آسکی اور دعائیں کر کر کے آج بارش نہیں ہوئی لیکن ہمارے جو دل کے ارمان تھے وہ سب بیہ گئے اسی بارش میں اور آنسوہ ہمارے نکل آئے میرے ساتھ موجود ہیں کچھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں پاکستان کی پرفارمس کے اوپر اسلام علیکم والیکم اسلام جی نام کیا آپ کا انایت انایت آپ کا نام شہریار شہریار سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں آپ سے کیا ہوا ہے آج پاڑی کو رہیں کبھی ہم بینٹسن سے اٹھا کے ان کو کھلانے کی باتیں کرتے جب ان کو میدان میں اتارتے تو وہ ٹوس ہو جاتے ہیں کس سپنر کی بات کرے کس آل راؤنڈر کی بات کرے کبھی وہ کہتے جی میں بالنگ آل راؤنڈر ہو کبھی کہتے ہیں ہم بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں کبھی ہم پارٹ ٹائمر سے جو ہے وہ زیادہ تو کواتوہ بستہ کر لیتے ہیں آج دو سو باون کا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا یہ سمجھ رہے تھے ہمارے پاس آج فریش لوٹ آئی ہے وہ جو ہمیں میچ جتوا دے گی سری لنکا والا میچ تو اورال ہم ریڈ بھی نہیں کر رہے تھے ہمارا اصل میچ تو انڈیا کے ساتھ تھا ایک نیپال کا وہ ہم جیت کے بڑے آرام سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انڈیا کو ہرا کر کہ ہم فائرل میں پہنچ جائیں کہ سری لنکا والا میچ ہم ایک نارمل ایک ایزی میچ تا نیپال کے برابر ٹیم سمجھ رہے تھے لیکن سری لنکا نے جو ہمارے ساتھ پچھلے شیئے کپ میں کیا اس سے زیادہ برا آپ کیا میچ ہو جاتا ہے میچ نہیں ہے ہم نے یہاں پہ ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ آگے آٹھ گھنٹے ضائع کریں اور یہ بس ہار کیا ریزن کیا کس کو دیکھ رہے ہیں بابر کے کپتانی صحیح نہیں تھی پاکستان کے کھلاڑی اتنا اچھا ٹارگٹ کر کہ بھی ہم چیز نہیں کر سکے دیکھیں میری بات سنیں آپ ایک چیز ہو تو بندہ روئے کہ یا کپتانی بری تھی آپ نے ہارس کو کھلایا ہارس کو آپ وہ پشاور ظلمی کی ایک ایننگ جو ستر پچھتر رنجنوں ریبیو میں غالباً بنائے تھے اس کے بعد اس کو پاکستان کی ٹیم میں لے کر آ گئے ہیں اس کے فرس کلاس کے میچز دیکھیں پرفارمنس دیکھیں اور اس کے بعد اگر آپ شاداب کی بات کریں پورے ٹورنمنٹ میں انہوں نے پرفارمنی کیا صرف نپال کے وہ جو ناتجربکار ٹیم دی اس کے چار آؤٹ انہوں نے کر دیا اس کے علاوہ بڑی ٹیموں کے خلاف یہ ٹھوس ہو گئے اور آج کے میچ میں دیکھ لیں جب آپ کو نظر آ رہے کہ پانچ آورز موسکوالرڈی رنز پڑ گئے ہیں تو بابر آزم کو یہ دوستی یاری تھوڑی سی پیچھے رکھ کر یہ آگلے جو چار آورز سے یا تین آور کرائی شاداب جو ہے وہ ہمارے وائز کیپٹن ہے اور ایسا لگتے ہیں کہ شاید کوئی دوسیاں نبائی جا رہی ہیں آپ بھی اس پہ بلیف کرتے ہیں کوئی دوسیاں نبائی جا رہی ہیں پنتالی لاکھ ریپے سیلری لے رہے ہیں انہیں ساڑھا جینہ حرام کیتا ہوایا ہے اے حق یہ انہوں نے پیسے ملے انہوں نے جیتے کے دین انہوں نے گولیاں مارنی چاہے دین اچھا یہ بتایا قصور کس کا ہے آپ کہاں سے شروع کیاں سے کرتے ہیں دو سو باون کا ٹارگٹ دیا لیکن آپ نہیں کر سکے ریزن کیا ہے کون قصور وار کون ہے ہماری اسحار کا جی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جس میں فخر زمان ہے ان کو تو ایک بیلچا لے کے دینا چاہیے سینٹری کی دکان میرے ساتھ چلے میں اس کو بیلچا لے کے دوں تاکہ وہ مزدوری سٹارٹ کرے اس کا بس کا کام نہیں ہے کرکٹ کھیلنا وہ ویسی چونگے میں آ گیا تھا اور اب کھیل گیا ہے اور وہ کھیل رہا ہے تو اس کا جرح لک بنی گیا ہے وہ کھیل رہا ہے اور ایک اور بھی سلسلہ جس کی ویسے وہ کھیل رہا ہے لیکن دوسرا شاہین شاہ افریضی ہے اس کا نام جو ہے وہ شاہین نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا کوئی اشرف افریضی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کا نام شاہین ڈال کر شاہین کی توہین کر دی اس نے آپ زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں پاکستان کی سپن اٹیک کو کہاں دیکھ رہے ہیں دنیا کہاں پہنچ لی ہے پاکستان کی سپن اٹیک کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ہونا چاہیے یہ جو سادھ گیا ہوا ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو اسامہ میر ہے وہ وہاں پر بچارہ پانی پلا بلا کے تھک گیا ہے تو اس کو میرے حال میں آپ موقع دے دینا چاہیے ان کے مہربانی ہوگی اور دوسری طرف فیبرار ہمارے پاس موجود ہے میسٹری سپنر ہے آپ اس ٹورنمنٹ میں دیکھیں وانستان کے پاس مجیب اور تکشانہ جنہوں نے آج بڑی کمال کی بالنگ کی زخمی پاؤں پہ ٹانگ پہ وہ آخری تین آور کر گیا ہمارے فل فٹ ہیں لیکن ان سے بالنگ نہیں یا تو بہت زیادہ آگے کھینچ کے بال کرتے ہیں یا تو بہت زیادہ پیچھے شداب کی فلٹاسیں ہی ختم ہو رہی ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے آویس ہی ہم سب ناراض ہیں پاکستان نے یہ چوتھا ایسا ایونٹ جس میں پاکستان اچھا کر سکتا تھا ٹروفی اٹھا سکتا تھا بڑ بابر کی کپتانی جو ہے کیا ہوگا ورلڈ کپ میں سفر تو ہمارا یہاں پر ایشیا کپ میں ختم ہوا لیکن ورلڈ کپ اب دور نہیں ہے پاکستان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا ادروائز فینز ایسے ہی ناراض ہوتے رہیں گے اور ایسے ہی پھر میڈیا کے پریشر کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو سٹار کھلاڑیاں وہ ضائع ہوتے رہیں گے خیال رکھئے کہ اپنا ہمارے چیلنگ سپورٹس جنون کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل نوٹفکیشن پہ لازمی کلک کیجئے